ذہن ایک ایسا آزہ ہے ہیومن باڈی کا ایک ایسا آرگن یا پارٹ ہے جو ڈائریکٹ ہیومن کنٹرول میں نہیں ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کا اپنا خود کا ایک معاملہ رہتا ہے جیسا ایک ہاتھ ہے اگر آپ اٹھاؤ کہتا تو اٹھا لی آپ میں کافی دیر تک آپ ایسا رکھ سکتے جب تک کہ آپ کے مسلس آپ کا ساتھ دے جتنی سٹن طاقت آپ میں آپ اٹھا کے رکھ سکتے ہیں اور یہ ایسی رہیں گا لیکن مائنڈ کا ایسا معاملہ ہے کہ آپ گھر کہہے کہ مجھے یہ کرنا ہے تو تھوڑی در بعد آپ دیکھیں گے نظرے ادھر ہی ہوتی ہے لیکن جب وہاں سے نکل رہے تو ہی اور جانا شروع کر دیتا ہے وضو کھانے تو بیس ہے اور میں بھی جانتا ہے وضو کھانے بیس ہے مطلب بہت خضور ہوئے مسجد میں اور اندر ٹوائلٹ ہوں گے یا تہارت خانے ہوں گے چار جس کا نتیجہ یہ ہوں گا ایک آدمیوں کو پیچھے خالی یوں کھڑ رہا ہوں گا اپا روپا اپا روپا اپا نہیں ہے جو کہ اس کو بزرگ سے آلی اور مسجد میں لائل لگی گئی مثال کے طور پر میں غریب انسان ہوں اور مجھے خواب آ رہا ہے میں پیسوں میں ڈانلڈ ڈک ڈانلڈ ڈک بٹک ہوتی تھی کارٹرز میں اس کا خزانہ ہوتا تھا اور جب بھی فری ہوتا تھا وہ خزانے کے اندر کوٹ کے تو مجھے ایسا خواب آ رہا ہے میں تو غریب آگئی مجھے خواب آ رہا ہے میں ڈالرز میں تیر رہا ہوں مہر روپیوں میں تیر رہا ہوں سونی کی ندیاں میرے گھر سے نکل رہی ہے بس مجھتا ہوں کیا ہو رہا ہے حالانکہ ایسی خواب آنے سے کیا ہو رہا ہے خواب میں تو خوشی مل رہی ہے آپ کو جھوڑی بیتکلپ بات کرنا غلط باتیں لیکن ہم نے دیکھا اتنی بیتکلپ ہو جاتے کی پورے گھر کے خیصتز بھائیہ کو سناتے تھے اور بھائیہ بھی کیا کرتا جیسی آپ آئے آہ باجی آگئے کیا کیسے آپ کی ساس آپ شروع ہو گئی بات ارے بڑی مر رہی بھی نہیں آپ سے اتطاق کر دی ہم کو فلاں ہو رہی ہے اور یہاں آپ نے پہلے بھی خیصتہ سناتا تھا تمہاری رہا تھا اور کیسے آپ کے اور کیسے جیسا ہے کہ ایک ساں بتائیں لگے میں اپنی بیگوں کو دوا خانے لے گیا تو وہ ڈاکٹر مل نے کہ آپ کو تو آٹ مہینے آرام کی ضرورت ہے تو ہماری بیگوں نے بولے میں ماں کے گھر کے ہوں آٹ ٹھیک ہے پھر تو بھائی بھائی بولنگا کہ میری بہن کو آرام کی سخت ضرورت میری بیٹی وہ ہی کام کریں گے جو ڈاکٹر بول رہا ہے لیکن یہی عورت جب بہو کا مام لائیں گا یہ بولیں گی کونسی میڈیسین کتے کھانا کتے ٹائم دیا اس نے پائی دن کی دیا تین دین کھانا تم نے بس کتے ٹائم گوڑیاں آئے تین ٹائم دو دو ٹائم کھانا تم نے فرہا اسیڈ کی فرہا یہ آرے یہ کوئی طاقت کی طاقت کی کیا گوڑیاں کھا رہے تم ہم کو دیکھو ہم تو وزر اٹھا لیتے تھے یہ کر لیتے تھے اس کے عمروں میں تم لوگوں کو تو کیا مسئلہ ہے ہماری شادی تو تو بارہ سال میں بھی تھی تمہارے جو شور پیدا ہونے میں صرف چودہ سال کی تھی ابھی تم چوبیس سال گئے ہوگے لٹھا ہوگا ابھی بھی تم پراؤلم ہے تم کو یہ نہیں ہو رہا تو اتنا پراؤلم ہے کہ وہ سائیکلولوجیکلی ایسا ایفٹ کرتا اگر عورت کو پینس نہیں آرے اولاد ہوتے وقت تو خالی ساس کا موہ دکھا دیا تو عوران ہو جاتی تھی رواب دینے کی ضرورتی نہیں آگے مرے ساتھ ہو گیا اور آدھان کوئی ایتنا ٹینچن دیدی ساس نے